امریکہ نے اسرائیل میں اپنے راجنائکوں اور ان کے پریجنوں سے کہا ہے کہ وہ تیلویو، یروشلم اور بیشیربا سے باہر نہ جائیں امریکی دوتاواس نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے سمبھاوت حملے کو دیکھتے ہوئے احتیاطاً یہ آدیش جاری کیا ہے گیارہ دن پہلے سیریا میں ایرانی مانجی دوتاواس پر ہوئے حملے کے لیے ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار بتاتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن زیادہ تر کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے ایران حملہ نہ کرے اس کے لیے کوٹ نتک سطر پر بھی کئی کوششیں ہوئی ہیں بریٹن، جرمنی اور آسٹریلیا نے ایرانی ویدیش منتری کو فون کر گزارش کی ہے کہ معاملے کو اور نہ بڑھائیں لیکن امریکی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ایران جلد ہی حملہ کر سکتا ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس کا اچھت جواب دے گا حالکہ مدھیپور میں اسرائیل اور ایران کے پروکسی سموہوں کے بیچ پہلے سے ہی سنگھر چل رہا ہے ایران کی مدد پانے والے یہ پروکسی سموہ سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے ہی امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ایران کے نیتہ اسرائیل کے خلاف کیا قدم اٹھا سکتے ہیں بتا رہے ہیں بی بی سی کی فارسی سیوہ کے پرہم گوبادی ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے ہمیشہ کی طرح بدلے اور سزا کی بات کی ہے حالانکہ پورو امریکی راسترپتی ڈاؤنلڈ ٹرمپ کے نردیش پر جنرل کاسم سلیمانی کے مارے جانے کے بعد ایران میں اب کڑائی سے بدلہ لینے کی رٹ میں بدلہ دیکھنے کو ملا ہے ایرانی ہمیشہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا پچھلے کچھ سالوں میں کڑائی سے بدلہ لینے کی جگہ انہوں نے رڑنیتیک روپ سے دھیرج برتنا شروع کر دیا ہے لیکن کئی لوگ جانتے ہیں کہ ایران نہیں چاہتا کہ وہ سیدھے اسرائیلی سینہ سے بھیڑے کیونکہ ایسا ہونے پر اسے بڑی قیمت چکانی ہوگی تو اگر وہ بدلہ لینے چاہتے ہیں تو وہ پہلے کی ہی طرح ایسا اپنے پروکسیز کے ذریعے کریں گے